محترم ناظرین السلام علیکم یہ ہے جامعہ مجید شاہی مدرسہ مفتاح العلوم مو کی جامعہ مجید شاہی خاص طور سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس لئے ہوا آج آیات ایک کام سے تو دل میں خیال آیا کیا جس منظر کو قید کرلوں کیونکہ عموماً جو میرے پروگرام ہوتے ہیں اسی فیصد بیہار جھار کھنڈکے ہوتے ہیں اور بیہار کا سفر ہوتا تھا جو یہاں کے فارغین ہیں پرانے سے پرانے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں مو سے ہوں تو اس مجید کا ذکر کرتے ہیں اس مدرسے کا ذکر کرتے ہیں اور اس سہن کا ذکر کرتے ہیں تو میری خواہش تھی کہ اس منظر کو قید کرلوں اور یوٹیوب پر لگا دوں تاکہ جو یہاں پرانے فارغین ہیں اس جگہ کو بہت یاد کرتے ہیں بہت مس کرتے ہیں تو نیٹ پر لگا دوں تاکہ وہ دیکھیں کہ جس ادارے کو بہت سالوں پہلے چھوڑ گئے ہیں آج کی سالت میں ہیں آج اس سب علاقے کی سالت میں یہ نگرپالی کا پہلے خوستہ حالت میں تھا دیکھیں دیکھیں نگرپالی کا بھی کافی اچھا بن گیا ہے یہاں کی پوڑی یہاں کی پکوڑی یہاں کے تمام کھانے کے سامان بہت لوگوں کو یاد آتے ہیں جو بہار کے ہمارے ساتھی تھے یہ بڑے بزرگ تھے یہاں جو یہاں سے فارغ ہوئے دیکھیں دیکھیں مدرسہ مکتال علم کی چاہی جامے ملکی ہے مدرسے کا اندر کا بھی مندر ہے مدرسے کے وہ آگے آئے گا یہ ہی ساتھ نسوچا کہ یہ ہمارے دوستر ہیں ہمارے ساتھ زہر الدین بھائی دینی کے ذریعہ آج یہاں پہ آیا تھا ہمیں اور یہ ہمارے ساتھ بزادے ہیں یہ گھوم رہے ہمارے ساتھ حاسم ریحان صاحب یہ ہے مدرسہ مکتال علم کی جامعہ مسجد آج ایک کام کے سلسلے میں حضر ہوئی تھی تو سوچا کہ آج اس کا ویڈیو بنا لو کیونکہ بہار خاص طور سے جتنے لوگ یہاں کے فارغین ہیں بہت اتیاد کرتے اس مسجد کو اس کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں تو سوچا کہ آج اس کی ویڈیو بنا کے اپنے لگا دوں گا مونت بھنجن کی شاہی مسجد مدرسہ مکتال علم سے جو ملسلک ہے یہ بیچ کا حصہ ہے یہ نسیم بھائی ہیں نسیم بھائی کو سب لوگ پہچانتے ہوں گے یہ نسیم بھائی ہیں ان کو تو تمام پڑھنے والے جانتے ہوں گے یہاں کے یہ مدرسہ مکتال علم کا دفتر ہے یہی وہ ادارہ ہے لیکن یہ بھی راستہ باہر جانے کا ہے یہی مدرسہ مکتال علم ہے جس میں میری پوری تعلیم ہوئی ہے ایک سے لے کر آٹھ تک کہ اس کے بعد عربی درجے میں تعلیم حاصل کی ملوی آنے کے پرائی جسے ہمیں آرہے عرفیام میں کہا جاتا ہے ملوی گزانت یہیں سے حاصل ہوئی کروہ سے آٹھ سال پڑھا عاصم ادھر پہلے وہ زخانہ نہیں تھا بعد میں زخانہ بن گیا یہ مہت ادھر پہلے منشی کا درجہ تھا منشی کا جو یہ منشی کا منشی کا کورس تھا دیکھیں سمجد کا حصہ ہے دائنی سائید اور جسا منشی کا درجہ تھا منشی ادھر پرائیمڈی کا درجہ تھا یہ کیاری ٹولا میٹھے نارک طرف یہ راستہ نکلتا ہے دیکھیں اوپر قیامگاہ تھی بیہار کے بچوں کے باہری بچوں کی گھر مقامی بچے جو تھے عام طور پر یہ اوپر والا جو دکھائی دے اوپر منزلی اوپری منزل تو بچوں کی قیامگاہ ہوتی تھی اور یہ اسادزہ کے سامنے جو کمرہ اس میں اسادزہ رہتے تھے اور نیچے یہ پرائیمڈی درجہ ہے سامنے جو دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے ماسٹر ابول حسن صاحب ماسٹر نیسار صاحب جو ہیڈ ماسٹر کے نام سے جانے جاتے تھے یہ ان کا کمرہ تھا یہی وہ کمرہ ہے جہاں پر بلکہ میں کہوں کہ میری شروعات ہوئی بیدبازی ہوتی تھی اور ماسٹر رشید عمد صاحب کا یہ کمرہ تھا یہ کون نے پر دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں وہ بہت بازوک تھے تو وہی لے دے کے بچوں کو بیدبازی کراتے اور مجھ سے نات پڑھواتے تھے یہی وہ کمرہ ہے یہی سے باقاعدہ طور پر میری شاعری کا آغاز ہوا نات خانی کا آغاز ہوا اوپری یہ حصت بعد میں بنا ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری اول جماعت تھی جب میں نے ملوی کی پڑھائی کے لیے تحریک کی تو پہلا درجہ جو تھا ہم لوگ پہلی جماعت بولتے تھے یہ سامنے ہلکا سا دیکھائی دے رہا ہے پھر یہ دوسری جماعت تھی یہ سب اوپر یہ جو بیچ میں پھل دیکھائی دے رہا ہے یہ یہ پہلے نہیں تھا بعد میں بنا اور ادھر دیکھا رہا ہے یہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے پرامری میں تو وہ پاس تھا یہ درجہ چار تھا یہ چار کے درجہ چار تھا اور یہ بھی درجہ چار ہے ہر جماعت کے جب ایک دو میں ہم لوگ پڑھتے تھے پرامری جو درجہ ہوتا تھا تو ایک کا بھی دو درجہ تھا درجہ دو بھی دو تھا پانچ تک جتنا درجہ تھا سب ڈبل تھا یہ دو تھا درجہ دو تھا جس میں ماسٹر عجمل صاحب پڑھاتے تھے جو ہمارے محلے پیارے پورے کہتے ہیں اس میں دو بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو یہ دو دوسرا درجہ تھا یہ تیسرا درجہ تین تھا یہ جس میں ماسٹر عبدالگفور صاحب پڑھاتے تھے آئیے سکتہ دکھیں آگے سے پہلے بنے دکھیں ملسی کا درجہ تھا یہ تیسرا یہ پورا صاحب دیکھیں اور یہ درجہ یہ جو بڑا والا گیٹ ہے یہ نکلتا ہے میٹھے نارے کے ایڈلے طرف اور یہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے آئیے دکھیں رب بارچی کھانا بھی دکھا دے رہا ہے مدرسہ میں تاہل علوم مو جس میں میری پوری تعلیم حاصل میں ہوئی تقریبا چودہ پندرہ سال کا جو ورسہ گزرا چودہ پندرہ سال مکمل جو تعلیم حاصل کی اسی مدرسہ میں میں نے حاصل کی یہ راستہ جاتا ہے استنجا خانے کی طرف اور دیکھیں اصلہ جو ہے یہ باورچی خانہ تھا خاطر سے یہ آج یہ ویڈیو بنانے کا مطلب تھا کہ جو بیہار کے بچے ہیں ان کی یاد تازہ ہو جائے گی یہ باورچی خانہ تھا یہاں خانہ پکتا تھا گر مقامی بچوں کے لئے بیہار کے بچوں کے لئے اور یہ راستہ چلا جاتا ہے استنجا خانے کی طرف ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہم 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 پہ